اسلام علیکم طیبہ زیادہ نیو یورک سے وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ اہم اکسجن تو دانہ دشمن بہتر اور حدیث سے مبارکہ ہے کہ حکمت مومن کی میراس ہے جہاں سے ملے لے لینا چاہیے جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں جس طرح کی معیشت پاکستان کی تباہ ہونا ہے اور جس طرح کے حالات اتنے زیادہ پوری ریپوٹیشن کیا یہ کی بھی اور بہت سارے کس کس کرونا اور آورسیز پاکستانی کرونا کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اور اتنے ایشوز ہیں اس میں ایک مندر کا پنگا لینا ہماری سمجھ سے باہر ہے اقلیتوں کا احترام ہم خود اقلیت ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اقلیت کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور جمہوری اور اسلامی معاشروں میں ہر ہمارے نبی سے لے کے ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے جو لیڈر ہیں قائد عظم محمد علی جنہ ساروں کا ہمیں علم ہے کہ اقلیت کا احترام بتاتے ہیں اور ان کے مذہبی جو مراکز ہیں ان کا احترام نے بنا اپنی جگہ بجا سب ٹھیک لیکن ایک موقع ہوتا ہے ایک محول ہوتا ہے جس میں اس طرح کے پنگے لینے چاہیے گردوارہ بن گیا ان کا سکھوں کا وہ بہت کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا بڑی اچھی بات ہے رہ داری بن گئی جو بھی تھا اب اس وقت اسلام آباد میں جان کہ اتنی اکثریت بھی نہیں ہے بہت زیادہ ہندو ہیں بھی نہیں تو بہرحال مندر کا پنگا اس وقت لینا مناسب نہیں تھا موقع محل ہوتا ہے نا حکمت کی بات ہے نا دوسری بات ہے کہ جو اتنا کروڑوں اس کے لیے مختص کیا ہے اس کو آخر مندر بنوائیں گے یا جو بھی ہے وہ آپ کے اوورسیس پاکستانی جو ہیں ٹکٹ کے لیے مر رہے ہیں جہازوں کے لیے مر رہے ہیں ان کے جوبیں چلی گئیں ان کے پاس ویزے نہیں ہیں ٹکٹوں کے لیے پیسے نہیں ہیں ٹکٹوں کے پاس پیسے تین تین دبل دبل ٹکٹوں کے پیسے لے کے پھر رہے ہیں تو جہاز نہیں ہے جہاز ہے تو سفارشی لوگوں کو مسافروں کو بٹھایا جا رہا ہے اور کوئی کا دکا جہاز چلائی جا رہا ہے کہ لمبی کہانی ہے لاکھوں لوگ پاہر بددعائیں دے رہے ہیں وہ اوورسیس جو آپ کو کبھی فنڈز دیتے تھے اب وہ الحمدللہ آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں تو اتنے سارے برننگ ایشوز میں آپ جی مندر بنانا ہے تو یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت کوئی منطق نظر نہیں مخالفت تو ہے ہی نہیں پہلے بھی مندر گردوارے بنتے رہے ہیں چرچ وغیرہ بنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے لیکن نہ وہ جگہ مناسب ہے جہاں بن رہا ہے نہ وہاں پہ کوئی اتنی رکوائرمنٹ اور ہنگامی صورتحال ہے کہ بھگوان نراز ہو جائیں گے اگر ان کو فوراں ہنگامی صورتحال تو اگر یہ اتنا پیسہ ہے اتنی اگر آپ کو حمدردی ہے تو اپنے پہلے وہ جو مسلمان مر رہے ہیں نا باہر آپ کے پاکستانی چلے مسلمانی کو بھی نکال دیں وہ جو آپ کے پاکستانی لاکھوں بیرونے ملک صرف وطن آنے کے لیے مر رہے ہیں نا یہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں نا اور انہی کے دیئوں میں ہیں یہ ان سے ان کو ٹکٹیں دلا کے ان کو پہلے گھر واپس لائیں اور جو ان کے صورتحال ہے اور یہ جو ظلفی بخاری ہے اساسے تو اس کے بھی سارے باہر ہیں اس کے بال بچہ باہر ہے اس کے اس کے اساسے اس کا کاروبار اس کے نیشنیلٹی سب سے قیمتی ساسا تو اولاد ہوتا ہے وہ تو ہمارے عمران خان کا بھی باہر ہے سب کے باہر ہیں یہ بریف کس پولٹکس کرنے آتے ہیں یہ باہر سے لوگ اقتدار کے مزے لوٹنے آتے ہیں جو ہی اقتدار جاتا ہے بریف کس اٹھاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ باہر والوں کا ایک مزدور کا جس کے ہاتھوں پہ جو ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں پاؤں زخمی ہو گئے ہیں اب تو دل زخمی لے کے بیٹھا ہو گا ہے اور وہ سٹوڈنٹ جو ہے بیارو مددگار بیٹھا ہے ان کے لیے نہ آپ کے پاس آپ جہاز دے رہے ہیں انہیں زیادہ نہ آپ ان کو کوئی ٹکٹیں دے رہے ہیں لیکن آپ نئے نئے پنگے نئے نئے شگوفے آپ چھوڑنے میں آپ ماہر ہیں ٹھیک ہے اور عدل و انصاف صرف ارشد ملک جیسے بغیرت لوگ جو جاج ہیں انہیں کے پرابلمز نہیں ہیں یہ عدل و انصاف جو ہوتا ہے یہ ہر شعبے میں نظر آنا چاہیے کہیں انصاف نہیں ہے وہ آپ کی آپ کے لوگ آپ کی ریت کی ہڈی آپ کی ایک آواز پہ آپ کو عربوں ڈالر دینے والے اور ریال دینے والے اور دینار دینے والے اور پوری دنیا میں جو ہیں وہ واپس وطن آنے کے لیے اور کوئی آپ کے پاس پالیسی نہیں دیکھے کرونا میں پاکستان کو خود کشی پر مجبور کیا ہے کرونا سے بچانے کے لیے پاکستان کے پاس بہت ٹائم تھا جب چائنہ سے شروع آئی یورپ یورپ امریکہ نیو یورک تو آپ کے پاس تین مہینے تھے جب آپ باہر کی آگ سے اکل مند تو جب باہر آگ لگتا ہے نا لگتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر یہ آگ آ رہی ہے تو آپ کے پاس بہت ٹائم تھا میں ایک تھوس منصوبہ بندی کی کہ آپ کورنٹین سینٹر کس طرح کے بناتے آپ لوگ ڈاؤن کیسا لگاتے آپ کس طرح اپنے لوگوں کو بچاتے تو پاکستان نے بچ جانا تھا میرا تو اس پہ ایمان ہے کرونا سے بچ جانا تھا لیکن پاکستان ہر شعبے ہر تکلیف ہر بیماری ہر ازمائش میں خود موت کے موں میں دیا جاتا ہے جس طرح اس وقت پاکستانیوں کو موت کے موں میں دیا جاتا ہے کہ وہاں مر رہے ہیں اور یہ چاہتے بھی شاید یہی ہیں کہ یہ جو ہمیں فرنس دیتے تھے آج ہم پہ بوجھ نہ بنیں یہ سارے باہر ہی مر جائیں اور صرف رام 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 سلام آباد میں ہوتی رہے بس یہ اس طرح کے ایشو لے کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں نہ کوئی حکمت ہے نہ دنائی ہے کسی کو کوئی شوق نہیں مائنس وانی یا مائنس آل کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے جو ہمارے جیسا ہے وہ ہر بندے کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ ملک میں کوئی تبدیلی آئے نظام میں کوئی تبدیلی آئے یہ جو مجبوری ہوتی ہے نہیں پیڑیاں زنانیاں ونگو کی کرنا جی گیس چلی گئے تھے ان میں ہانڈیکے میں پکاوا یہ وزیراعظم لیول کی مجبوریاں کوئی آپ کے قبول نہیں کرے گا آپ لوگ کے پاس اختیار ہے مال ہے آپ کے پاس پاور آپ کے پاس تمام ادارے آپ کو بیوی سٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اوورسیس پاکستانیوں کو واپس نہ لانے کی آفیہ صدی کی جیسے قیدیوں کو نہ چھڑوانے کی اور پاکستان کو کرونا سے نہ بچانے کی اور ان کو تمام عدل و انصاف کے ساتھ اس معاشرے کو ایک ایک بیلنسٹ ایک منصف معاشرہ نہ بنانے کی لیکن آپ نے تو پورے پاکستان کو ہی واقعہ مارڈل ٹاؤن اور سانیہ ساہیوال بنا دیا ہوا ہے اس لیے کہنے نے احمق سجن تو دانا دشمن بہتر موسیقی